بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے فرینڈز آج میں آپ کو بتاؤں گا کافی پینے کے آپ کے جسم کے اندر اور آپ پلکیاس رات مراتب ہوتے ہیں آپ کے خیال سے کہیں زیادہ کافی پینے آپ کے لئے صحیت مند ثابت ہو سکتا ہے جس کی دس وجوہات ہیں جو میں یہاں پر بیان کرنے والا ہوں نمبر ایک کافی صحیت مند انٹی آکسیڈنٹس کا ایک مضبوط ذریعہ ہوتی ہے در حقیقت کافی گرینڈی کے مقابلے میں دو گنات زیادہ موثر ہے اور کچھ معاملات میں سائنس دانوں نے کافی کو انٹی آکسیڈنٹس کے لئے بنیادی غزائی ذریعہ بتایا ہے انٹی آکسیڈنٹس بہت زیادہ مقدار میں کافی میں موجود ہوتے ہیں انٹی آکسیڈنٹس کی وجہ سے دل کی بیماریوں سے بچنے میں مدد ملتی ہے جسم کے اندر خلیوں کو نقصان سے بچاتے ہیں انٹی آکسیڈنٹس سوزش سے لڑتے ہیں گینٹیا اور کینسر کی بہت سے اقسام کی خلاف ہماری باڈی کو تحفظ فرام کرتے ہیں نمبر دو کافی میں موجود کیفین شارٹرم یاداشت کو بہتر بناتی ہے سائنسی تحقیق سے ثابت ہے کہ کافی پینے سے کمزور یاداشت والے افراد یا ایسی لوگ جن کا حافظہ کمزور ہو ان کی یاداشت کو بڑھانے میں مدد کرتی ہے محققین کا کہنا ہے کہ اگر آپ درمیانی عمر میں تین سے پانچ کپ کافی پینے کو اپنا معمول بنا لیں تو بعد کی زندگی میں الزائمر اور ڈیمنشیا جیسی بیماریوں کے اثرات کو 65 فیصد تک کم کیا جا سکتا ہے اور یہ بیماریاں دماغی بیماریاں کہلاتی ہیں نمبر چار کافی آپ کے دل کے لیے صحت مند ہے ایسے افراد جو روزانہ دو سے چار کپ کافی پیتے ہیں ان میں دل کی بیماریوں کا خطرہ 20 فیصد تک کم ہوتا ہے بنسبت ان کے جو لوگ کافی نہیں پیتے کافی سوزش کی وجہ سے ہونے والے شریعانوں کی نقصان سے بچا کر دل کی صحت کو بحال رکھتی ہے نمبر پانچ کافی پینے سے انسان کینسر جیسے مرد سے بچ سکتا ہے جو مرد کافی پیتے ہیں ان میں کینسر ہونے کا خطرہ کم ہوتا ہے اس کے علاوہ ہاورڈ یونیورسٹی کی نئی تحقیق سے پتا چلتا ہے کہ روزانہ چار سے زیادہ کپ چار یعی سے زیادہ کپ کافی پینے سے خواتین میں انڈو میٹریل کینسر کے خطرہ میں پچیس فیصد کمی ہوتی ہے اس کے برعکس جو خواتین دن میں ایک بار کافی پیتی تھی ان میں جگر بڑی آنٹ اور چھاتی کے کینسر میں بھی کمی واقع ہوئی ہے نمبر چھے کافی پینے والے انسان میں شگر ہونے کے خطرات کم ہوتے ہیں جو لوگ تین یا چار کپ سٹرانگ کافی روزانہ پیتے ہیں ان میں شگر ہونے کا خطرہ پچاس فیصد تک کم ہوتا ہے ان لوگوں کی نسبت جو ایک کپ کافی پیتے ہیں یا بالکل نہیں پیتے کافی پینے سے جسم کو انسولین کے استعمال اور انسولین پیدا کرنے والی خلیوں کی حفاظت کر دیا ہے کافی کے استعمال سے آپ کا جگر محفوظ رہتا ہے کافی جگر کی سوزش اور اس کو نقصان سے بچاتی ہے کافی کا استعمال ورزش کرنے کی صلاحیت کو بڑھاتا ہے کافی کے پانچ کپ اگر آپ روزانہ استعمال کریں تو اس میں کیفین کی اتنی مقدار ہوتی ہے جو آپ کی جسم میں پانی کی مقدار پوری رکھتی ہے اور ورزش کرنے کے دوران آپ کو پیاس نہیں لگنے دیتی کیفین خود میں ایک کارکردگی ہے جو آپ کی برداشت نے اضافہ کر دی ہے اس سے نہ صرف تھکاور دور ہوتی ہے بلکہ یہ پٹھوں کو بھی مستحکم کر دی ہے ورزش کرنے والے کو جسم میں درد کا احساس کم ہوتا ہے نمبر نو کافی کا استعمال ڈپریشن کو کم کرتا ہے متعدد والیات سے واضح ہوتا ہے کہ کافی پینے والے مرد و خواتین میں ڈپریشن کی شرعہ کم ہوتی ہے کافی میں موجود کیفین نیورٹ ٹانس میٹر کو متحرک رکھتی ہے جو موڑ پر کابو پاتے ہیں نمبر دس بلیک کافی کا استعمال جسم میں انرجی لیول بڑھاتا ہے جسم کے اندر طاقت کا توازن برقیار رکھتا ہے صبح کو کام پر جانے سے پہلے یا کام شروع کرنے سے پہلے بلیک کافی کا ایک کپ پینے سے یہ انرجی سپلیمنٹ اور انرجی ڈرنگ کا کردار ادا کرتی ہے جسم میں موجود کیلوریز کو برن کرنے میں مدد کرتی ہے جس کی وجہ سے آپ کا ویٹ کم ہوتا ہے فرنس آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو حضرت مامور لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکر کرنیجئے آن نیکسٹ آنے والی ویڈیو تک کیلئی اجازت دیجئے اللہ حافظ